ابھی آپ کو لیے چلیں گے نتھلیہ گلی میں جہاں پر شدید برفباری کے باوجود ووٹرز قومی فریضہ سرانجام دینے کے لیے پرازم ہیں اور درجنوں ووٹرز ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز شاہد چودری سے جی شاہد بتائی کا کیا افصالات ہے جی بلکل میں سکت مجود ہوں نتھلیہ گلی کے پولنگ سٹیشن پہ ہے اور یہ ہلی ایریہ ہے یہاں برحباری بھی ہوئی ہے لیکن لوگ جہاں برحباری میں شد مشکلات کا سامنا کر کے جہاں ووٹ پولنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں ہمارے ساتھ نتھلیہ گلی کے کامی شہری بھی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کے ووٹرز کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور کس طرح لوگ جہاں آ رہے ہیں جی آپ بتائیں جی کس طرح لوگ جہاں بھی آ رہے ہیں برحباری بھی ہے رستے بھی باندھے کیا سوال ہے سبتہ ہیں نین روڈز کھلی ہیں لیکن لنک روڈز ابھی بھی باندھے لیکن ووڈ ایک قومی فریضہ ہے اور اس کو لوگ بہ خوبی جانتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ جو نیچے گاؤں میں ہیں کیونکہ وہ لنک روڈے اور بہت چھوٹی روڈے ہیں جیپس روڈز ہیں اور وہ کھل بھی نہیں سکتی اور ان پہ لوگ پیادل برس سے پیادل چل کے آ رہے ہیں یہاں الات کی شدت ہے اس کی وجہ سے پھر بھی یہاں پہ یہ ہے کہ جو ٹرن آؤٹ بہت اچھا ہے اور حصلہ افضائی جی لوگوں میں جذبہ ہے کہ لوگ ملک کی ترقی کے لیے ملک کی خوشحالی کے لیے انصاف کے لیے اور حق کی آواز بلند کرنے کے لیے اور جمہوریت کے لیے لوگ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اس لیے ہم بھی قربانی دیں گے اور سب سے درخواست بھی ہے کہ وہ آ کر وہ ووٹ دے تاکہ یہ قومی فریضہ ہے انشاءاللہ لوگ زیادہ آئیں گے انشاءاللہ جی ملکل ان کا کہنا ہے کہ لوگوں میں جذبہ ہے جوش ہے اور ملک کی ترقی کے لیے ووٹ پول کرنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں چاہے وہ پیدل چل کے آ رہے ہیں خواتین بھی آ رہے ہیں مشکلات کے بعد جو ہیں لوگ آ رہے ہیں لیکن ترنوٹ پھر بھی انتہائی کم ہے ہو سکتا ہے کہ زور کے باللو زیادہ آئیں جی